نیپال میں موت کا آنکھلہ ڈھائی ہزار کو پار کر چکا ہے تباہی صرف نیپال کی راجدھانی کارٹمانڈو میں ہی نہیں ہے بھوکمپ کا کیندر کارٹمانڈو سے قریب اسی کلومیٹر دور لام جنگ میں تھا اور جب آج تک کی ٹیم لام جنگ پہنچی تو کیمرے میں تباہی کی ایک ایک تصویر قید ہوئی لام جنگ سے لے کر پوکھرا اور گورکھا تک میں بھوکمپ نے جم کر قہر ڈھائیا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نکلی تھی دہشت کی ترنگیں تصویریں آسمانی ہیں لیکن تباہی کے نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں ازاں دوڑائیے ہر طرف آپ کو بربادی نظر آئے گی تھوڑا نزدیک چلیے قدرت نے جو یہاں گہر ڈھائیا ہے وہ صاف دیکھے گا لوگوں کی آنکھوں میں ورطمان کی دہشت دیکھے گی اور بھوشے کا خوف نظر آئے گا آج تک کا کیمرہ جب لام جنگ پہنچا ہر طرف موت کا سنناٹر نظر آیا اور وہاں موجود لوگ راحت پہ انتظار کرتے نظر آئے یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زلے کے لگ بھاگ ٹاؤن ایریا میں جتنے گھر ہیں ان کو لوگوں نے خالی کر دیا ہے پوری طرح سے اور لوگ آپ یہاں دیکھئے کھلے آسمان کے نیچے کسی طرح سے ٹینٹ لگا کر یا اور کنی چیزوں کا استعمال کر کر کھلے میں رہ رہے ہیں کٹمانڈو سے قریب 80 کلومٹر اتر پشچی میں بسا چھوٹا سازیلا خودرت کا کہہر چھیل رہا ہے گنیمت یہ کہ بھکمپ کا کیندر دھرتی سے قریب 10 کلومٹر نیچے تھا اور گنیمت یہ بھی کہ لام جنگ میں زیادہ تر لوگ کھیتی پندر بھر ہیں لہٰذا دور دور تکھر نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ زمی دوز ہو گئے ہیں جو ہم کو تحسط بنا رہے ہیں جو 24 گھنٹے وہ تھوڑا رک رک کے رک رک کے جو جا رہے ہیں جو پہلے گیا تھا بڑا والا اس کے بعد جو باد میں چھوٹے چھوٹے گئے ہیں اب گورخہ کی تصویریں دیکھئے لام جنگ کے کافی قریب ہے یہاں بھی بھکمپ کے جھٹکوں نے جم کر تباہی مچائی ہے گھر مکان دکان ہر جگہ بربادی کی تصویریں موجود ہیں گورخہ کے لوگ اب بھی خوف میں ہیں ڈریز میں ہیں کہ نہ جانے کب پھر سے دھرتی کام جائے اب پوکھرہ کی تصویریں بھی دیکھئے یہاں بھی ہر جگہ تباہی کے نشان ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دہشت ہے جہاں بھکمپ کا کیندر تھا ان علاقوں سے ہمالے کی وادیاں صاف دکھائی دیتی ہیں دور سے اس بات کے سنکیت ملتے ہیں کہ ہمالے کے نیچے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کچھ گڑھ بڑھ ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت انسانی سبیتہ کو زور کا جھٹکہ دے سکتی ہے کمارہ بشیق کے ساتھ آمیر حق پوکھرا آج تک یوں تو ہمالے کے نیچے سے بھوکمپ کے ترنگیں اخصر نکلتی ہیں لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے جب بھوکمپ کے جھٹکوں نے ہمالے کو ہلا کر رکھ دیا بھوکمپ کے فوراں بعد ہمالے میں ہمس خلن کے خبریں آئیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ ون اور ٹو دونوں پوری طرح سے نست و نابود ہو گئے کئی ودیشی پروتہ روحیوں کو کال نے لیل لیا لیکن کئیوں کو صحیح سلامت بچا لیا گیا دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی نیپال پر ٹوٹیز سب سے بڑی آفت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اپنی اوچائی کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ سالوں سے دنیا بھر کے پروتہ روحیوں کو اپنی اور آکرشت کرتایا ہے لیکن اس بار دھرتی کے سب سے اوچے پروت پر فتح کرنے کی چاہت کئی پروتہ روحیوں کے لیے کال ثابت ہوئی شنیوار کو آئے بھوکم کے دو چھٹکوں نے ہمالے کو بھی تھررا دیا ہمسکلن کا ایسا سلسلہ شڑھو ہوا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے کیمپ ون اور کیمپ ٹو کو پوری طرح نست نابود کر دیا ابھی تک کی جانکاری کے مطابق قریب 22 لوگوں کی موت ایوریسٹ بیس کیمپ میں ہو چکی ہے 19 ویدیشی پروتہ روحیوں کے شو وہاں سے نکالے جا چکے ہیں انڈیان آرمی کے 61 پروتہ روحیوں کو ایوریسٹ کے بیس کیمپ سے بچایا گیا ہے آج صبح بھی بھوکم کے جھٹکے سے ایوریسٹ کے بیس کیمپ پر ہمسکلن ہوا اور بھارتی راہ ٹیم کے سبھی کرن پرف کی بوچ تلے دب گئے لیکن پوری ٹیم مستہدی سے وہیں ڈٹی ہے ایوریسٹ کے بیس کیمپ میں تباہی کا اثر ہریارہ کی یمنا نگر کے پروتہ روحی راشد کے گھر پر بھی دکھ رہا ہے ایوریسٹ فتہ کرنے کے لیے راشد نیپال پہنچا تھا لیکن اب نہ تو اس سے کوئی سمپرک ہو پا رہا ہے نہ ہی سلامتی کی کوئی خبر ہے ہم بہت پریسان ہیں ہمیں رات کو نید نہیں آئی نہ ہمیں کھانے کو غورا نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں اور ہمارے بچے کو ہم سے ملائے جائے اور ان کی مدد کری جائے ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ملے اور اس کی جلد سے جلدے کچھ خبر ملنے چاہیے سارا کربہ سارے بچے سب نیسے دار سب پریسان ہیں بھارت نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر پھنسے پروتہ روحیوں کو سرکشت دیش لانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے امید ہے کہ اب اور تباہی سے سامنا نہ ہو یمنا نگر سے آشی شرما اور دلی سے گور آف سامند کے ساتھ راہل کمل کاتھ ماندھو آج تک شنیوار کو صبح کے قریب ساڑھے گیارہ بجے کا وہ وقت رہا ہوگا جب پہلی بار دھرتی کام پی اور اس کے بعد سے لگاتار بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں دو دنوں میں ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہمالہ کے نیچے ہلچل ہوئی ہے لیکن دو بار بھوکم کے بڑے جھٹکے آئے ہیں اس بیج بھارت ہر دھنگ سے نیپال کی مدد کر رہا ہے پردھان منطری نریندر مودی نے پورے حالات پر نظر رکھی ہے اور نیپال کو ہر سنبھف ساہتہ سنشد بھی کر رکھی ہے لیکن اس وقت اگر ہم آپ کو نیپال کے حال بتائیں تو کچھ دیر پہلے وہاں پر باری شروع ہو گئی تھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگوں میں ڈر اور دہشت بہت زیادہ ہے اور راحت اور بچاف کا کام روک دیا گیا ہے سیدھے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں کارٹمانڈو ہماری صحیح ہوگی ہماری ساتھی شویتا سنگھ اس وقت سیدھے کارٹمانڈو سے ہماری ساتھ ہیں شویتا بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے لیکن سب سے پہلے وہاں کی استثی کیا ہے دیکھیں سعید بہت لمبے سفر کے بعد آخرکار ہم پہنچ پائے ہیں کارٹمانڈو اور سناٹا پس رہے سڑکوں پر سعید میں کئی دفعہ یہاں پر آئی ہوں بچپن سے لے کر ابھی تک اور مجھے آشری ہو رہا ہے کہ اس وقت اس طرح کی گلیاں یہاں کی نظر آ رہی ہیں گھر سونسان نظر آ رہے ہیں لوگ شیویر میں جا کر رکے ہوئے ہیں کہیں پر پولیس کے علاقے میں جہاں پر تمبو لگے ہوئے ہیں تاکہ انہیں اپنے گھروں میں نہ رہنا پڑے بابا رامدیو کا جو شیویر ہے وہاں پر بہت سارے لوگ رات میں جا کر رکے ہوئے ہیں اور جتنا پورا علاقہ کارٹمانڈو کا دیکھتے ہوئے میں یہاں پر کالی باتی چوک پر آ کر پہنچی ہوں اسے دیکھ کر بہت دہشت سامن میں جگتا ہے لیکن اتنا ضرور لگتا ہے کہ لوگ ہمت یہاں پر باندے ہوئے ہیں لوگ ہمت کیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہندوستان کی بات بار بار کرتے ہیں چاہے وہ بابا رامدیو ہو یا پھر سینا کے وہ جوان ہو جو لگاتار رسد کی سامنگری یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کسی رہی کے سراحت کی سامنگری لے کر آ رہے ہیں لیکن سعید واقعی اب سے کچھ دیر پہلے بھی یہاں پر بھوکم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا تھا جو کہ آفٹر شوٹس ہیں جو کہ کہنے کے لیے سامانیا ہیں لیکن وہ سامانیا چیزیں دماغ کو سمجھ میں آتی ہیں دل کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ سڑک پر بھی کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ زمین ہیل رہی ہے یا پھر یہ صرف میرا ایک احساس ہے یہاں پر لوگ اس طرح کا محسوس کر رہے ہیں لیکن اب دیرے دیرے وہ نارمل ہوتے اس سے پہلے دیکھئے یہاں پر ابھی بھی بندہ باندی چل رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر برسات بھی بہت زیادہ چل رہی تھی اور یہی ساری ستی ہے اس میں یہی ہم سب امید کر سکتے ہیں کہ سب کو بس حمد ملے کسی طریقے سے پوری جو تراسدی ہے اس سے پار پانے کے لیے سعید شویطہ یہ دل اور دماغ کی جو بات آپ نے کہی ہے دل بہت کچھ نہیں مانتا لیکن جو سچائی اس سے ہم مو نہیں موڑ سکتے بارش جس کا ذکر کیا جو بارش ابھی بھی وہاں پر ہو رہی ہے اور راحت کے کام کا روکا جانا اور اب سے کچھ دیر پہلے جھٹکوں کا پھر سے محسوس کیا جانا شویطہ یہ نیپال کے لیے کتنا خطرناک ہے اس وقت یہ خطرناک تو بہت زیادہ ہوتا ہے سعید کیونکہ لیکن یہ نیم بھی ہے اگر کہیں پر اتنی انٹینسٹی کا ارتکوک آیا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے جو آفتے شوک سے وہ محسوس کیے جاتے ہیں علاقہ پہاڑی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو آس پاس کے علاقے ہیں پوکھرا تک کے علاقے میں برس بھی پڑی ہے تو موسم کا جو مزاج بدل رہا ہے اس سے بھی مشکلیں آپ سمجھ سکتے ہیں آج سے کی پوری ٹیم نکل کر آئیتی راحل کمل بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر اور جس طرح سے راحل اس وقت تو بہت بھاری بارش میں نکلے آپ اور اس کے بعد یہاں تک پورا راستہ سنناٹا سارے لوگ اسی طریقے سے بات ہیں وہی کر رہے ہیں سب کہ کیا کریں کہاں جائیں سمجھ نہیں آتا اور پوچھتے بھی یہی ہیں کہ کہیں پھر تو بھوکمپ نہیں آئے گا لوگونی پریشانی ہے شویدہ کیونکہ ابھی تو بارش تھوڑی تھم گئی ہے لیکن پہلے بہت زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور اسی وقت بھوکم کا ایک اور جھٹکا آیا لوگوں کی جو عمارتیں ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ عمارت کے اندر آئے ہیں کل رات کو وہ آکاش کے نیچے ہی سوئے تھے کیونکہ کل بارش نہیں ہو رہی تھی اب انہیں چنتا ہے کہ اگر اندر رہتے ہیں اور بھوکم کا ایک اور جھٹکا آتا ہے تو عمارت گر سکتی ہے پہلے ہی کمزور ہے اور باہر آتے تو بارش ہوتی آپ نے ائرپورٹ پہ دیکھا اس وقت وہاں پہ بلکل بھی ٹیکسیز نہیں ہیں جو ماؤنٹینیرز ہیں وہ تو اپنا ٹمبو گار کے بیٹھے ہیں ان کے اسخانے پینے کا انتظار ملے لیکن کئی سارے شرمک ہیں بیہار سے بنگال سے جو کی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وائیو سینا کی کوئی ہیلیکاپٹر کوئی سوٹی یہاں سے ٹیک آف ہوگی جو انہیں واپس لے کے جاگی کافی سردی ہے یہاں پر یہ پیک ٹورزم سیزن ہے اور یہاں پر اتنی دہشت اس وقت ہونا نیپال کے لئے واقعی میں بہت دکت کی بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ اس طرح کی چیز انہوں نے کبھی دیکھی نہیں لوگ کہتے کہ ہم نے پیلس کو دیکھا ہے ہم نے ایک ریولیوشن دیکھا ہے لیکن اس طریقے سے اتنی بڑی تباہی انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی باقی انیس سو چوزیس کا آتا ہے سعید حالکہ اس وقت کوئی تھا نہیں کس سے کہانیاں ہم نے سنے تھے کہ کس طریقے سے نیپال میں بھوگم پایا تھا تو بیہار نے تراسدی اس کی جھیلی تھی اب تو ہندوستان کے علاقے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں لیکن کٹمانڈو میں یہ علاقہ سعید ایسا نہیں ہے جتنا سنناٹا آپ کو اندھیرہ میرے پیچھے دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں بجلی نہیں ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ایک دو لوگوں سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو معلوم ہے آس پاس بھی کیا حال ہے کہاں پر برپ پڑی ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خبر کہاں سے ملے گی ہمیں خبر مل ہی نہیں سکتی کیونکہ نہ ہم ٹی وی ریکھ سکتے ہیں نہ ہمارے موبائل اتنے چارجد ہیں کہ ہم اتنی دیر تک راہل دیکھیں ساتھ کے ساتھ ایک اور پریشانی ہے کہ چونکہ کئی سارے جو ہوتیلز ہیں وہاں پر جو ورکرز ہیں وہ کام پر آئے نہیں کیونکہ ان کے خود کے گھر پر آباد آئی ہے اس وجہ سے جو مینجرز ہیں وہ اور پریشانی کو لینے رہے کئی سارے لوگ کٹمانڈو کے اردگیر ٹرکنگ کر رہے تھے رافٹنگ کر رہے تھے بنجی جمپنگ کر رہے تھے وہ کٹمانڈو واپس لوٹے کی کسی طریقے سے ان کی فلائٹ لگے لیکن جب وہ ہوتیلز میں آ رہے تو ہوتیل کے مینجرز انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سانیٹیشن کی پرابلوم ہے اور ساتھ کے ساتھ ان کے مینجرز ہیں ان کے ورکرز ہیں نہیں تو کام وہاں پر کرے گا کون تو یہ لوگ پریارٹکوں کو باہر بھیجے اور پریارٹک ایسے میں بہت پریشان ہیں کچھ جب میں آ رہا تھا ائرپورٹ کی طرف سے کچھ محلاؤں سے میری ملاقات ہوئی بہت پریشان تھی کیونکہ وہاں پہ چھٹی منانے آئی تھی اب انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ وہ واپس جائیں تو جائیں کیسے ان کے آس کوئی خبر نہیں کیونکہ یہاں پر چلیے پھر بھی ہم ٹی وی پر پرسارت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ فون نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے جانکاری نہیں ہے اور افواوں کا بازار ایک دم چل رہا ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے دیکھئے بڑا بھوکم پا گیا کوئی کہہ رہا ہے نہیں افرط افری کا محول پیدا ہو اور آپ سوال یہ ہے کہ آخر کار یہ جو لائٹ گئی ہے ٹیلی فون کنیکٹیویٹی کی پرولم میں کسنا جلدی نیپال کی سرکات اسے ریشٹور کر پا پینے کا پانی بجلی کھانے پینے کی چیزیں یہ واقعی نہیں معلوم ہم تو چلیے ہمیں تو یہاں پر کوریج کے لیے آنا تھا لیکن ہمیں بھی اپنے ہوتیل میں معلوم ہے یہ سویدہ ہیں نہیں ہے آپ کو بس رات گزارنے کے لیے ایک چھت مل جائے اتنی چیز کافی ہوتی ہے حالانکہ اس چھت سے بھی یہاں کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے آج کل سہید شویطہ ہم اور جانکاری وہاں کی آپ سے لیں گے لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں جو ذکر راہل نے کیا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں شویطہ راہت کا کام روک دیا گیا ہے اور شنیوار لگ بھگ پونے بارہ بجے سے لے کر ملبے کے نیچے لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے یہ نیپال میں کتنا زیادہ اور زیادہ اس وقت ڈر آ رہی ہے بات شویطہ سعید دیکھیں کٹمانلو سے سٹے سٹے نا آس پاس بہت سارے گاؤں ہیں اور جو لوگ بول رہے ہیں جو کہیں سے آ رہے ہیں یا جیسے ایپورٹ پر ملاقات ہو جاتی ہے یا سڑکوں پر وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں نا وہ پوری طریقے سے تباہ ہو گئے ہیں تو وہاں پر کون پلٹ کر جائے کون ڈھونڈے اور جو پہاڑی علاقے کے اگر آپ اُسرا کھنڈ کی تراسلی کو یاد کیجئے جب پہاڑی علاقوں کے وہ سارے گاؤں تھے وہاں تک پہنچنے میں ان صدور علاقوں میں جا کر اندازہ لگانا وہ پھر آگے آپ کو بڑی تصویر پھر دے گا پھر بتائے گا کہ آپ کو راحت کے لیے ابھی ضرورت کتنی زیادہ ہے ابھی تو ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بلکل وہ علاقے ہیں جو اپروچبل ہیں جہاں تک لوگ جا پا رہے ہیں جہاں راحت کا کام ہو پا رہا ہے جہاں کوئی جا ہی نہیں پا رہا ہے دیکھی نہیں پا رہا ہے اندازہ بھی نہیں لگ سکتا جب ہم سڑکوں سے ان علاقوں میں جائیں گے ابھی تو لوگ اپنے گھر کے سامنے کی سڑکوں کے تصویریں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھئے اور یہاں پر جو کشمتہ آپ اس دیش کے ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کی سمجھئے وہ بہت زیادہ نربھر ابھی ہو رہے ہیں جو انہیں مدد کی جارہے ہیں بھارت سے سب سے بڑے پہمانے پر یا پھر ایپورٹ پر جس طریقے سے سلنکا سب کی سلائٹ میں دیکھا کہ اسریلی میڈیکل یونٹس آ رہے ہیں کرنل تھے اسریلی آرمی کے جو کی ایک پورا اسپتال لے کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا ki چکہ یہاں پر کائی سارے اسپتال ہے جو کی طبہ ہو چکے ہیں اور جو ان کے مریض ہیں انہیں بہار کھولے آسمان کی نیچے اس وقت ٹھٹ کیا جا رہے کیونکہ بلڑیں گیا ne یک اگرم سٹھ کر یاں پر وہ کام کریں گے اگلے کم سے کم پندرہ بیس دن تاکہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو پائے کیونکہ اس میں بہت دک کت ہے یہاں پہ اس وقت اندھن نہیں ہے دوائیوں کی پریشانی ہے اور یہ امید کی جاری کہ جب یہ باہر سے ویدیشی ڈاکٹرز آئیں گے تو کم سے کم کچھ راہت یہاں پر ملے گی کیونکہ بہت تباہی ہوئی ہے بہت چوٹ بھی لوگوں کو آئی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کا یہاں پر ابھی پریابت انتظام نہیں ہے اور ہندوستان سے نہ صرف جو سینہ کی طرف سے مدد یا سرکار کی طرف سے جو مدد کی جاری ہے یہ صرف اتنی نہیں ہے بلکہ جیسے ہم نے جو independent organizations ہیں جیسے کارناٹک سے ایک بڑی ٹیم کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ آئے تھے یہاں پر پشوپتینات کچھ لوٹ آئے ہیں لیکن باقیوں کو ڈھونڈنے وہ جا رہے ہیں یا پھر باقی لوگوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو انجیوز ہیں ہندوستان سے وہ یہاں پر آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے مانیج کیا جائے کس طریقے سے مرد کی جائے اور سہید لوگوں کو بہت حوصلہ مل رہا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ویمان سے جب یہ لوگ اترتے ہیں بہت حوصلہ انہیں مل رہا ہے ان چیزوں سے یہ چونکہ بارش بار بار ہو رہی ہے تو موسم پیک آپ ہو رہا ہے ویسے ہی جیسے ہی آپ کارٹمنڈو کی گھاٹی میں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ یہاں پر لینڈنگ کافی مشکل رہتی سامان اسکتی میں بھی اور ایسے میں جب بارش ہو رہی جب ہم آ رہے تھے بجلی گرج رہی تھی اور کم سے کم دو گھنٹے کارٹمنڈو کے ہی اردگیر ہوای سیما میں ہمارا ویمان من رہا تھا کیونکہ انہیں لینڈنگ کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی یہاں تک کی جب بھارت کے وائیو سینا کے ایک سوٹی نے لینڈ کرنے کی کوشش کی تو ان کا میڈے ہو گیا یعنی ان کا ایمرجنسی ہو گیا انہیں فوراں وہاں سے نکلنا پڑا زوروں سے بارش ہو رہی تھی کیول پانچ کمرشل ایکرافٹ لینڈ کر پائے اور جب میں نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان ایرلائن سے کافی ناراض تھے جو لینڈ نہیں کر پائے انڈگو کی ایک ویمان تو ہمارے پائلٹ تھے جاوید خان صاحب کافی ہمت دکھائی انہوں نے کیونکہ اندھن کم پڑ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ پورا وشواس بنائے ہوئے تھے کہ موسم کھولے گا تو میں آپ کو لینڈ ضرور کروں گا باقی جتنی بھی ایرلائنز تھی لیکن انوانڈڈ رسک بھی نہیں لیا انوانڈڈ رسک نہیں بہت سوج بوچ سے کام کرتے ہوئے لیکن باقی ایرلائنز نے اپنے ویمان کینسل کر دیئے ان کے پاسنجرز بہت پریشان ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہوتیل کی دکھت ہے ہوتیل مل نہیں رہا اور ایسے میں جب لوگ چیک آؤٹ کر کے نکلے سمید میں کہ ان کی ٹکٹ ہے ڈیڑھ بجے کی پانچ بجے کی ان کی فلائٹ ہے تو وہ سارے کے سارے ہوا یڈے پر ہیں اور یہاں پہ پریشانی اور کی کوئی ٹیکسی ہے نہیں اور ٹیکسی والوں کو بھی آپ زیادہ دوش نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اندھن ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو لے کے کیسے جائیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایئرپورٹ پر اس وقت ہیں اور رات انہیں ایئرپورٹ میں ہی گزارنی پڑے گی بارش میں اور انہیں چنتہ یہ ہے کہ اگر وہ بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو ایک اور کوئی ایک آ سکتا ہے تو اندر جانے نہیں چاہتے اور کھولے آسمان میں رہنا چاہتے اور دکھت یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ تصویریں میں دکھا پاتی تو ریفیوجی کیام کی طرح آپ کو دیکھے گا وہ ابھی ایئرپورٹ یہاں کا کٹمانڈو کا بہت بری سپی میں لوگ ہیں کہ کسی طریقے سے نکل سکیں بس یہاں سے یا پھر گھروں پر بھی اگر ہیں تو کوئی سمادھان مل جائے لیکن پرکتی کے آگے کس کی چلتی ہے بلکل شیطہ لیکن آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم پہنچ پا رہے ہیں لیکن صدور علاقوں میں اگر جائیں گے تو شاید وہاں تباہی اور بہت زیادہ ہوگی نیپال میں بھوکمپ کے بعد زبردست تباہی بچی ہے اور نیپال ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا ہے خدرت کی مار اور زیادہ پڑ رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے بارش وہاں پر شروع ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شویتہ سنگھ ہماری سہیوگی کارٹمانڈو سے ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں شویتہ تمام باتیں آپ نے بتائی وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پانی کی کمی ہے سنچار کی جو ویوستائیں ہیں وہ پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہوئی ہیں راحت کا کام روک دیا گیا ہے یہ ان لوگوں کو جن کے بچنے کی امید تھی ملبے کے نیچے سے کتنا بڑا جھٹکا ہے نیپال کے لوگوں کے لئے بڑا جھٹکا ہے سہید لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جوگل پروہد بھی ہمارے ساتھ ہیں منوگیا لویوال ہمارے ساتھ ہیں لگاتات وہ سٹوری سوبے سے دکھا رہے ہیں کیونکہ الگ الگ علاقوں سے الگ الگ ذریعے سے ہم سب پہنچے ہیں یہاں پر جس سے جو بن پڑا اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو یہاں پر ہمیں لوکلی مدد کر رہے ہیں میں سب سے ان چیزوں کے بارے میں اپنے سب درشکوں کو جانکاری مہیا کرانے کی کوشش کروں گی جوگل آمی آپریشن جو رہت کارے کے لئے ہو رہا ہے اس سب کا کیا سٹیٹس ہے جیسے لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ پینے کو پانی نہیں مل پا رہا ہے حالی کہ بتا جا رہا ہے لاکھوں لیٹر لانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے بلکل بلکل دیکھیں ابھی جو ستھی ہے وہ دو دو لیول پہ چل رہی ہے ایک جو شہری علاقے کٹمنڈو پوکھرا جو علاقوں میں آپ کی پریزنس آلریڈی ہے وہاں پر جیسے کہ لوگ بتا رہے ہیں پانی اور مول بود سویدھایا کو طورنٹ اویلیبل کرانا وہ اور دوسرا جو سب سے زیادہ محتوکہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جو گاؤں کے علاقے جہاں ابھی تک کوئی پہچا ہی نہیں تو آج ہم انڈین ایفورس کے ایک چوپر میں گئے تھے ایک دم اپی سینٹر جہاں پر یہ ارث پہ کوا وہاں پر اور وہاں ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے گاؤں پورے دھز گئے ہیں لینڈ سلائٹس ہو گئی ہیں لیکن جو ایک اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ارث پہ کوا تو بارہ بجے تھی دوپیر کے اور لوگ اپنے کھیتوں میں کام کرنے گئے تو جانے نہیں گئی لیکن بہت زیادہ نقصان ہے اور اب تک وہاں کوئی پہنچ نہیں پایا ہے لیکن منوگیا آپ نے جو تصویریں دیکھیں آپ نے جو حال دیکھا وہ شاید بہت دل دہلا دینے والا تھا بچوں کی لاشے نکالی جارہے ہیں بہت تکلیف دینے والا بہت دل دہلا دینے والا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب پرکرچی کا پرکوف پڑتا ہے تو کوئی نہیں بچ پاتا ہے ماباب اپنے بچوں کی لاشے تلاش رہتے اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہ لمحہ جب خود اپنے ماتا پتا اپنی بچوں کی تصویریں لے کر وہاں گھوم رہے تھے کہ اگر اس ڈیبری میں اس ملوے میں اگر جو آوازیں آ رہی تھیں وہ بھی آنی بند ہو گئیں تو اب انہیں بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ اب بچے زندہ بھی نہیں ہیں بہت بہت دردناک ہے یہ صحیح جی شریطہ آپ بنے رہی ہے ہماری تمام سب واد داتا بھی اس وقت شریطہ کے ساتھ وہاں پر رہے ہیں اور آنکھوں دیکھی سنا رہے ہیں نیپال سے بہت زیادہ درد ہے بہت زیادہ تکلیف ہے دہشت ہے بارش ہو رہی ہے اور کچھ جھٹکے بھی محسوس کیا گئے ہیں لیکن ہم اپنے تمام درشکوں سے اور دیش کے سبھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں الٹا چاند دیکھ رہا ہے بھوکم کی بھوشیوانی کی گئی ہے صحیح خبروں کے لیے آپ آج تک دیکھتے رہیے ہر صحیح خبر ہم دکھا رہے ہیں ہمارے لگ بھگ پندرہ سم واد داتا اس وقت نیپال میں موجود ہیں بہار سے اتر پردیش سے پل پل کی جان کری اور خبر ہمنا آپ کو لگاتا اور آج تک پر دکھا رہے ہیں لیکن الٹا چاند دیکھنا یا بھوکم کی بھوشیوانی کرنا ایسی کوئی بھوشیوانی نہیں ہوتی ہے آپ ان خبروں پر ان افواہوں پر بلکل بھی دھیان مت دیجئے پس دیکھتے رہیے آج تک